بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ٹھیک رکھے آج کل میں آئی ہوئی ہوں جی سیالکورٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور سیالکورٹ کی جو سب سے بیس اور زبردست کالونی یہاں پر بنی ہے وہ ہے جی سٹی ہاؤسنگ اس کو کالونی تو نہیں آپ کہا جا سکتا اس سے بھی ایک شہر ہی کہا جاتا ہے بہت خوبصورت شہر ہے اور اس کی میں نے لازٹ یئر بھی بنائی تھی سب سے بڑا جو ہے یہاں پر فاؤنٹین شو ہوتا ہے ایشیا کا وہ آپ نے دیکھا تھا یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں جی اس یہاں پر سٹی ہاؤسنگ میں یہاں کا دیکھنے کے لیے اور پھر جب فاؤنٹین شو کے بعد اگر آپ نے کوئی زبردست سا کھانا ہے تو یہاں پر بہت مشہور ہے ایک ریسٹورنٹ کا ورڈ خوابے خوابے تو ہم نے اسے فیس بک پہ بھی دیکھا تھا تو بہت اچھا لگا آج ہم نے کہا چینے جی لائیو جا کر کھاتے پیتے ہیں دیکھتے ہیں جی ورڈ ایس خوابے خوابے ایک زبردستہ ریسٹورنٹ ہے جس کا ناشتہ جس کیا لانگ جنر بہت مشہور ہے اور آج جو ہے نا خل میں شام کوئی تھی بہت روشت تھا آج میں ڈے ٹائم میں آئی ہوں کہ اس کو جو ہے نا ہم ڈے ٹائم میں وہ کور کرتے ہیں ان کی سپیشلٹی کیا ہے ان کا سٹنگ کا جو ہے ارینجمنٹ بہت خوبصورت اور یونیک ہے اگر آپ سیالکورٹ آئیں اور سیٹی ہاؤسنگ نہ آئیں تو آپ نے ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ چیز مس کریں گے اور سیٹی ہاؤسنگ آ کر اگر آپ خوابے نہ آئیں زبردست سب کھائیں پیئے نہ اتنے خوبصورت ماحول میں تو آپ ریلی بہت مس کریں گے ویڈیو ویڈیو سیالکورٹ ویڈیو سیٹی ہاؤسنگ اور ایٹ ان خوابے ان کا ہے جی منیو بہت زبردست کڑاہی خوابے کے ایلوٹ آف نان کی سپیشلٹی ہے ان کا جو ہے حریصہ بہت مشہور ہے اور باقی کیا کہ مشہور ہے فیملی حال نیچے ہے وہاں چلتے ہیں اور اب آپ کو وہاں سے باقی سب کچھ دکھاتے ہیں اور کھاتے ہیں سالیں نیچے چلتے ہیں لینجے جی آیا نو جناب تینک یو ماشاءاللہ نیچے جی موٹر سائیکل بھی کھڑی ہوئی ہے پرانا ویسپا بیوٹیفل ڈیکوریشن آپ اپنی پیٹی بیلٹ کھوڑنے آپ کی منزل آگیا شکریہ بہت اچھے موٹر سائیکل بہت اچھی لکھیں آئیں جی سناو جی تو کھانا کھا کے جانا جی ٹھیک ہے جی جب آگئے ہیں تو پھر کچھ کھا پی کے ہی جائیں گے ڈیکوریشن بہت یونیک اور یقین مانے پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں پروپر ٹرک ڈرائیوروں والی جو ہے نا پیارش محبت جو آپ کا جو کلچر ہے نا دلدہ جانی محبتان سچیاں یہ مجھے بہت اچھی لاغ رہی ہیں یعنی آپ اگر دنیا میں پاکستان کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کی سب سے زیادہ پساند کی جانے والی چیزیں پاکستان کا ٹرک اور رکشہ ہے اور یہ جو پوٹیشن سے بڑی خوبصورت بکھی ہوتی ہیں نا جلنے والے کا موں کالا بیسٹ ڈیکوریشن یونیک آئیڈیا فیملیز یعنی نیچے راٹھ کے انبائی کر رہے ہیں اور یہ ایک بیوٹی فول سا جو محل سائی پر واش روم ہے یعنی اس کو سیپریک کرنے کے لیے یہ پیاری سی چھانچن سے لگی ہوں اب ہم آپ کو ملاتے ہیں تہمینہ جی سے ان سے کوئی بات کرتے ہیں یہ کھاوے کی آنر ہیں اور آپ جو یہ سیال کورٹ میں ایک زبردست سی یہ فوڈ کا کورنر بنا ہے یہ ان کی کھاوشوں سے ہیں اور ان کی محنت سے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ اتنی زبردست جو یہ آپ نے بنایا ہے ریسٹورنٹ اور یونگ جنریشن بہت پسند کرتی آپ کے چیزوں کو اور آپ سب میں سے جس کو نہیں پتا تو آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں لوہوریوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ خواب سیال کورٹ تہمینہ جی کا حریصہ بہت فیمکس ہے ان کے نان بہت زبردست ہیں اور نہاری پائے یعنی کہ یہ ایٹمز ان کی نوٹ سردی گرمی میں بھی ہوتی ہیں تو آپ کوکنگ اپنی نگرانی میں کرواتی ہیں کیا اس میں آپ کا ریسپی ہے ریسپی جو میں بس یہ ہے کہ سفائی کا کیا آتک کی ہو اچھا مطلب میرا ہوتا ہے کہ چیز بکل ایسے ہو جیسے ہم لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں یہاں تاکہ یہ نیوڈلز یا سپیکٹرز یہ چیزیں بزار سے بنی ہوئی نہیں رہتی ہیں یہ چیزیں بھی یہ خود بناتی ہیں اور فروٹ چارٹ سے رہے کے بہت سی ایسی ایٹمز ہیں جو ان کے ریلیٹیز بائے ائر گراجی بھی جاتی ہیں یعنی ان کے ہاتھ میں اتنا زائق ہے اور آپ ذرا اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آج سے کتنے سال پہلے آپ نے ہومنگ ڈاومیس کالیج سے یعنی کہ یہ تعلیم یافتہ ہے نوٹ اونلی کہ یہ ہاؤس وائفز ہی کوئی جن کی کوکنگ اپنی ذرا تعلیمی کیریئر بھی بتائیں تعلیم تو میری کوئی نہیں ہے یہ بات ہے ہاں پیس میری سگرارٹ چکوزے ہیں باقی ہے کہ بس کرتے کرتے آپ نے پھر پھر چھوڑ دیا آپ نے بس یہ شوق جو تھا آجے 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 کچھ زیادہ تعریف کر کے مجھے اس میں لیکن تعریف تو تبھی سپیشل انلاد تعریف تو تبھی کرتے ہیں جب کسی کے ہاتھ میں ذائقہ ہو اچھے ہوتا کیوں کرتے ہیں نہیں اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں ذائقہ تو ہے آجے اس میں میرا کوئی نہیں ہے اس میں اللہ کہی ہے کہ آجے سکول کے زمانے میں بھی اور کالیج کے زمانے میں بھی آپ کر رہا ہے آجے آجے باقی ہے کہ آپ زیادہ ہو گیا ایکسپیرینس بہت ہو گیا آجے چیلنجی اللہ میں آپ کو خوش رکھے اور آپ کو یوں ہی ترقی دے اب ہم دیکھتے ہیں جی اب ہم نے کیا کھانا ہے آجے چکن چیز نان آجہ سیمپل نان کیمے والے نان چکن چیز نان یہ جو یہاں پر فیملی بیٹھے ہیں وہ یہ انجرائے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر ریگلر لی آتے ہیں چیلنجی چیلنجی اندر کھاوے کے کچن میں تو یہاں کی جو سب سے زیادہ جو وہ مشہور چیز ہے یہ نان سپیشلی جو ہے نا یہ دیکھیں جب کوئی آرڈر آتا ہے گرم گرم بنتے ہیں بھائی یہ سیز کا کس نان کا سب سے زیادہ آرڈر آتا ہے سارے نان ہوگی آرڈر آتا ہے جو می نان ہے ہمارے پاس چاری نان گارلک نان اے وہ باہر وہ مٹن نان چیز نان چکن چیز نان یہ نہیں کہ بہت سی جو ہے نا وہ نان کی ورائیٹیز ہیں فرس ٹائم آئی سی تندور یعنی بچپن میں شاید دیکھا ہوگا آپ جو ہے نا اتنا فریش اور صاف قسم کا تندور فرس ٹائم ہی دیکھا ہے اور یہ جو سب سے مشہور چیز ہے جی حریصہ یہ بان رہا ہے چھوٹے بائے بان رہا ہے یعنی جو جو آرڈر آتا ہے وہ ساتھ ساتھ فریش تیار ہو رہی ہے ہر چیز اور یہ ہے جی دیسی چکن کا شوربہ اور شاید کوئی آرڈر آیا ہوگا ہے تو انہوں نے یہ تیار کیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اور فریش تیار ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہے چکن شوربہ یا پائے سرونگ کی مٹی کی پیالے سارا کچھ پاکستان کی ٹرڈیشن بہت ٹیسٹی یہ سپیشن نہاری اور یہ حریصہ وہ تو ختم ہو گئے پائے اور یہ دیسی چکن ابھی چال رہا ہے اب ہم ٹرائے کریں گے نہاری کوئی بہت زبردست نان تھے زبردست قسم کی نہاری تھی ریسہ تھا دیسی چکن تھا جس کا نان بہت مزا آیا اور یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں جانا مگر بھول نہ جانا بھول جانے والی بات نہیں بہت ٹیسٹ ہے بہت سپائیہ اور بہت زبردست کھان ہے اگر آپ سے آلکوٹ میں آئیں تو ضرور خوابے آئیں اور اگر آپ وزٹ کریں وہ سامنے بلکل ڈانسنگ جو یہاں پر فاؤنٹین ڈانسنگ کا شو ہوتا ہے رات کو بلکل وہ ہے سامنے جگہ اور اس کے فرنٹ پر ہے جی یہ خوابے یہ رات کے وقت دن کے وقت اگر آپ بیسمنٹ میں نہیں فرس فلور پر نہیں بیٹھنا چاہتے تو اوپنئر بھی بیٹھ سکتے ہیں چلیں جی مجھے تو آج بہت مزہ آیا تھنڈی تھنڈی سے دوپیر میں گرما گرم کھانا کھانے گا اب یہاں پر خوابے میں فش بھی دستیات ہے آپ آئیں زبردست سا کھانا کھائیں اور مجھے بھی ضرور بتائیں کہ یہاں کی کونسی چیز آپ کو پسند ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ